سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ محولیات کی سوٹی کتاب آس پاس باب پچیس مزیدار پہلیاں صفحہ ایک سو ننیانوے کوٹی جاتی پی سی جاتی کھانا تیکھا خوب بناتی کھانے میں جو زیادہ ڈل جاتی تو پھر موں سے نکلتی سی سی آنکھناک سے نکلے پانی یاد دلا دوں سب کو نانی سوچو سوچو کون ہوں میں جلدی بولو کون ہوں میں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں اس پہلی کا جواب ہے کوٹی جاتی پی سی جاتی کھانے میں پیلا رنگ لاتی تیل میں مجھے ملا کر دادی چوٹ لگے تو جھٹ سے لگاتی سب کی چوٹ کو ٹھیک کراتی اس لیے میں سب کو بھاتی سوچو سوچو کون ہوں میں جلدی بولو کون ہوں میں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں اس پہلی کا جواب ہے صفحہ دو سو کالی کالی موتی جیسی چھوٹی سی لیکن گول ہوں باریک پسی یا کھردری میں تیکھے زائقے دار ہوں میٹھے اور نمکین دونوں میں میں ڈالی جاتی ہوں سوچو سوچو کون ہوں میں جلدی بولو کون ہوں میں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں اس پہلی کا جواب ہے میں پتلاسا لیکن چھوٹا ہوں بھورا بھی ہوں اور کالا بھی ہوں گرم گھی اور تیل میں میں خوشبو پھیلاتا ہوں دہی اور جلزیرے میں بھون کر ڈالا جاتا ہوں سوچو سوچو کون ہوں میں جلدی بولو کون ہوں میں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں اس پہلی کا جواب ہے ہرے رنگ کی زیرے جیسی ٹھیک حازمہ رکھتی کھانے کے بعد مجھے کھاتے میں مو کا ذائقہ بدلتی سوچو سوچو کون ہوں میں جلدی بولو کون ہوں میں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں اس پہلی کا جواب ہے سفہ دو سو ایک کیل جیسی دکھتی ہوں لیکن میں ایک کلی ہوں چاکلیٹی بھورے رنگ کی لیکن تیز خوشبو والی ہوں جب درد دانت میں ہوتا ہے تو مجھے دانت میں رکھتے ہیں سوچو سوچو کون ہوں میں جلدی بولو کون ہوں میں یہاں اس پہلی کا جواب ایک تصویر میں دیا گیا ہے کوئی دو مسالوں کے لیے پہلیاں بناو اور اپنی کلاس میں پوچھو دونوں مسالوں کی تصویریں اپنی کوپی میں بناو اور ان کے نام بھی لکھو معلوم کرو کون سے مسالے تمہارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ایک فہرست مرتب کرو اور اپنے دوست کی فہرست کو بھی پڑھو جب تمہارے نانا نانی یا دادہ دادی جوان تھے تو ان کے باورچی خانوں میں کون سے مسالے استعمال کیے جاتے تھے ان سے معلوم کرو اور یہاں لکھو ایک ایسے مسالے کا نام لکھو جس کو میٹھی اور نمکین دونوں چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے معلوم کرو کہ کھانے کو کھٹا بنانے کے لیے اس میں کیا ڈالا جاتا ہے صفحہ دو سو دو میں کٹن ہوں میں کیرل میں رہتا ہوں میرے گھر کے پچھوارے مسالوں کا ایک باغ ہے وہاں تیز پتے کے پودے چھوٹی اور بڑی الائچی اور کالی مرچیں اگتی ہیں معلوم کرو کیا تمہارے علاقے میں مسالے اگتے ہیں ان کے نام یہاں لکھو کچھ ثابت مسالے اپنی کلاس میں لاؤ ان کے نام ٹیبل میں لکھو اپنی آنکھیں بند کرو اور ہر مسالے کو سونگ کر اور چھو کر پہچانو جن کو تم پہچان لیتے ہو ان کے سامنے صحیح کا نشان لگاؤ اگر تم کسی کو نہ پہچان سکو تو غلط کا نشان لگاؤ چلو کوشش کرتے ہیں مسالے دار آلو چاٹ بنانے کی اس کے لیے تمہیں چاہیے ابلے ہوئے آلو اتنے کہ پورے کلاس کے لیے کافی ہوں نمک لال مرچ پسی ہوئی آمچور یا نیبو یہ سب ہی ذائقے کے مطابق برائے استاد گرم مسالہ پسے ہوئے مختلف مسالوں مثلاً چھوٹی بڑی علائچی لونگ زیرہ دارچینی تیز پات وغیرہ کا آمیزہ صفحہ دو سو تین بھنا ہوا زیرہ کالا نمک اور گرم مسالے تازہ ہرہ دھنیا پتی ابلے ہوئے آلو کو چھیل لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اب اس میں نمک لال مرچ پسی ہوئی آمچور یا نیبو کا عرق ہس بے ذائقہ ملاو اپنی چاٹ کو اور مزیدار بنانے کے لیے اس میں بھنا ہوا زیرہ کالا نمک اور دھنیا پاودر ملاو آخر میں ایک چھٹکی گرم مسالہ کو اچھی طرح سے ملا لیں کٹے ہوئے ہرے دھنیا کی پتیاں اوپر سے چھڑک دیں واہ آپ کی مسالہ دار چاٹ کھانے کے لیے تیار ہے یہاں آلو کی چاٹ کی تصویر دی گئی ہے کیا تمہیں آلو کی چاٹ کھا کر لطف آیا ذرا سوچو اگر مسالے نہ ہوتے تو آلو کی چاٹ کا مزہ کیسا ہوتا کوشش کرو اور کسی اور طرح کی چاٹ بناو اپنے کلاس کے تمام دوستوں کے ساتھ اس کا لطف اٹھاؤ بغیر مسالوں کی اور تیز مسالوں والی چیزیں تمہاری زبان پر کیسی محسوس ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوتی کتاب کا پچیسوہ باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موین الحسن نیازی تکنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڑو تکنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نائی دللی بھارت موسیقی